الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین يحبون انتشی الفاہشت فی الذین آمنوا لہم آداب نلیم فی الدنیا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون جو لوگ اہل ایمان کے گروہ میں بے حیائی پھیلانے کے خواہش مند ہیں وہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی اللہم صلی و صلی و بارک على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین محترم سامین اکرام سورہ نور کی آیت نمبر انیس آت کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے عرش عظیم کا مالک رب ذلجلال فرما رہا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان کے درمیان فاشی اور بے حیائی پھیلانے کے عرضو مند ہیں وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کے مستحق ہیں یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے اللہ رب العالمین ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ فاشی اور بے حیائی پھیلانا بہت بڑا گناہ اور جرم عظیم ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو مفسرین قرآن کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھوں گا آفظ صلاح الدین صاحب اپنے تفسیری حاشیے میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فاشی کے معنی بے حیائی کے ہیں اور قرآن نے بدکاری یعنی زنا کو بھی فاشی کا نار دیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بے حیائی پھیلانے کے متمنی اور خواہش مند ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو مولانا لکھتے ہیں کہ بے حیائی یعنی زنا بھی بے حیائی ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ ارشاد ظلماتے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَا نَفَاهِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا زنا کے قریب بھی مت فٹکو کہ بشک وہ بہت ہی بے حیائی کا برا کام ہے تو حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر محض بے حیائی کی ایک جوٹی افوا کی اشاعت اندللہ اتنا بڑا جرم ہے یہ وہ اشارہ کر رہے ہیں اس واقعے کی طرف جو حیائیت مبارکہ کا شان نزول ہے کہ جب سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تومت لگائی تو اس تومت کے پھیلنے کی وجہ سے جو اس معاشرے کے اندر بے حیائی کی ایک خبر پھیلی تھی اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی شدید سرزنش فرمائی اور اتنی شدید وعید سنائی کہ ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ خبردار جو لوگ اس افوا کے اندر اس طریقے شریک ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک سے سن کر آگے دوسرے تک اس بات کو پہنچایا ہے وہ لوگ سخت سزا کے مستحق ہیں دنیا اور آخرت میں دردنات عذاب کے مستحق ہیں تو حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر میں بے ایئی کی ایک جوٹی افوا کی اشارت اندللہ اتنا بڑا جرم ہے تو جو لوگ دن رات ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات ریڈیو اور ٹی وی فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور اسے گھر گھر پہنچا رہے ہیں اللہ کے ہاں یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کیوں کر اشارت فائشہ کے جرم سے بریوززمہ قرار پائیں گے اس لیے کہ جو ادارے فاشی اور یعنی بے حیائی مختلف دریوں سے پھیلا رہے ہیں خواہوہو پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو اس کے اندر کام کرنے والے لوگ اس فاشی اور یہ بے حیائی کے پھیلانے میں برابر کے شریک ہیں لہذا وہ بھی برابر کے مجرم ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے معاملے میں کہ دس قسم کے لوگوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے مثلا شراب پینے والا پلانے والا اس کو کشید کرنے والا اس کو اٹھانے والا اٹھا کر لے جانے والا جس کی طرف لے جائی جائے گی علا حاضر قیاس ایسے دس لوگوں کے اوپر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اسی طرح سعود کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لینے والے اور دینے والا اس کی کتابت کرنے والا اور اس پر گواہ بننے والا سب پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ فانشی پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں جتنے کارکنان ان اداروں کے اندر کام کرتے ہیں جو ادار فانشی پھلا رہے ہیں خواہ اخبارات کے ذریعے سے خواہ رسائر و جرائت کے ذریعے سے اور خواہ جدید میڈیا کے ذریعے سے وہ سب کے سب کی جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں اسی طرح اپنے گروہ میں ٹی وی لا کر یہ حافظ صاحب کا تفسیری حاشیہ ہے آگے لکھتے ہیں کہ اسی طرح اپنے گروہ میں ٹی وی لا کر رکھنے والے جس سے ان کی آئندہ نسلوں میں بےہیائی پھیل رہی ہے وہ بھی اشاعت فائشہ کے مجرم کیوں نہیں ہوں گے اور یہی معاملہ خواہش اور منکرات سے برپور اخبارات اور رسائر و جرائت کا بھی ہے ان کا بھی گروہ کے اندر آنا اشاعت فائشہ ہی کا سبب ہے یہ بھی اندر اللہ جرم ہو سکتا ہے آگے لکھتے ہیں کاش مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس بےہیائی کے طوفان کو روکنے کے لیے اپنی مفضور بار سعی کریں محترم سامین اکرام ایک جلیل اور قضر مفسر عالم دین اور حاصل قرآن اور ایک محروف شخصیت نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے اسے میں نے آپ کے سامنے بلکل انہی کے الفاظ میں پہنچا دیا ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں آج ہمارے ہاں اسفاشی اور روریانی اور بےہیائی کو پھیلانے کے اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض سیاسی اجتماعات اور جلس جلوس اور مخلوط اجتماعات اس قسم کے ہوتے ہیں جہاں خواتین ننگے سار بلکہ گریبان کھولے نیم اوریاں لباس پہنے ہوئے زندہ باد کے نارے لگاتے ہوئے اپنے ننگے بازوں جو ہے وہ لہراتی ہیں اور اس طرح سے بھی وہ فاشی اور ریانی اور بےہیائی کے نظارے لوگوں کو کرواتی ہیں یہ بھی فاشی پھیلانا اور بہت بڑا جرم ہے اور بہت سارے جو لوگ اپنے ان جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے حوالے پیش کرتے ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خواتین جو ہے وہ جنگو میں شریک ہوا کرتی تھی اسوس کا مقام ہے کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خواتین جنگو میں شریک ہوتی تھی وہ مکمل پر دیکھائے تمام کرتی تھی وہ کھلے چہرے کے ساتھ لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھی آج ہماری خواتین کا حال کیا ہے انہیں ایسے حوالے دینے سے شرم آنی چاہیے ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کریں اور اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دے اور اس کے بعد یہ عذاب کی جو صورت جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ دنیا اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہیں تو ہم اگر اپنی قوم کا حال دیکھیں اپنے ملک کا حال دیکھیں تو کیا آج ہم عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہیں اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں سہلاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب اور آزمائش بھیجتا ہے زلزلوں کے ذریعے سے عذاب اور آزمائش بھیجتا ہے اور سب سے بڑا عذاب جس کے اندر آج ہم مبتلا ہیں وہ عذاب فاشی اور یعنی بیعیائی کا سہلاب ہے منکرات کا سہلاب ہے خانہ جنگی ہے باہمین قتل و غارت غری ہے جنگ و جدال ہے اختلاف اور انتشار ہے اور بدحمنی ہے یہ مختلف قسم کے عذاب ہیں جن کے اندر آج ہم مبتلا ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاشی اور بیعیائی پھیلانے والوں کو لیے دنیا اور آخرت میں دردنہاک عذاب ہے مفسر قرآن سید ابو العالم عدودی رحمت اللہ علیہ اپنی شورہ آفاق تفسیر تفہیم القرآن کے حاشیے میں اسی آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں آیت کے الفاظ فوش پھیلانے کی تمام صورتوں پر حاوی ہیں ان کا اطلاق عملاً بدکاری کے اڈے قائم کرنے پر بھی ہوتا ہے اور بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو اکسانے والے قصوں اشعار گانوں تصویروں اور کھیل تماشوں پر بھی نیزوہ کلب اور ہوتل اور دوسرے ادارے بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں جن میں مخلوط رکس اور مخلوط تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ مجرم ہیں صرف آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے لہذا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ شاعت فوش کے ان تمام ذرائع کا صدباب کرے اور اس کے قانون تازیرات میں ان تمام افعال کو مستلزم سزا اور قابل دس اندازی پولیس ہونا چاہیے مولانا لکھتے ہیں کہ جن کو قرآن یہاں پبلک کے خلاف جرائم قرار دے رہا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے والے دنیا اور آخرت میں سخت سزا کے مستحق ہیں سوٹ یہ غور کیجئے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کیسے فاشی اور یعنی اور بے آئی آئی کو پھیلایا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں آج دنیا کے اندر ہم مختلف قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا ہیں اور آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے آخرت کا حساب تو ابھی باقی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں سامین اکرام بے ہیائی اور ہیائی ایک دوسرے کے زید ہیں بے ہیائی کے معنی بے شرمی کے ہیں اور ہیائی کے معنی شرم و ہیائی کے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر ہیائی نہیں تو جو مرضی کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہیائی اور ایمان ایک ساتھ ہوتے ہیں جب ان میں سے ایک چیز رخصت ہوتی ہے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے اگر ہم نے ہیائی چھوڑ دی اور ہم بے ہیائی اور بے شرم ہو گئے تو گویا کہ ہم ایمان سے بھی فارغ ہو گئے ہمیں اپنے رویہوں پر غور کرنا چاہیے اپنے طرز زندگی اور طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیائی ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کا ایک حصہ ہے ایک مسلمان بے ہیائی اور بے شرم نہیں ہو سکتا ہمارے تمام مرد و خواتین کو چاہیے کہ قرآن کے اس پیغام کو سنیں اللہ سے ڈریں اور سچے دل سے توبہ کر کے شرم و حیاء کا لبادہ اوڑ کر اللہ اور رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کریں تاکہ دنیا اور آخرت کے ازال سے بچ سکیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سننے سمینے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا للخمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ و نبینا و حمد اللہ تعالی ہمارے